رادے رادے آپ سب کو پرنام کرتا ہوں دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے شیط میں بھی آپ کی پریت دھائی آخر والی بنی ہوئی ہے جب رسک مجھے یہاں بلانے آئے اسی بیچ میں ایک مطر ہمارے کندے پر ہاتھ رکھ کے بولے وہ کیا بولے وہ بتاتا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مجھے یہ سمجھ کے کہ کائوے پارٹ ہو گیا اور چلے جائیں میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدھوم ہو ہی نہیں ہے ان کا کوئی جواب نہیں آٹھ تاریخ کو بڑی وہول ہو کے انہوں نے کہا کہ میں درشن نہیں کر پائی اور آج اتنی پرمودت ہیں کہ سمپون کا پارٹ وہ کر سکتی ہیں اگر آپ ان کو اکیلا چھوڑ دو تو ہم جم جائیں گے پر یہ جم ہی رہیں گے یہ ان کی چیتنا کا تاپ ہے اور صبح اگر شروطاؤں میں سے کوئی چلا گیا تو پتہ نہیں لگے گا کہ کھوٹا سے گیا کہ تھنڈ سے گیا تو اتنی اتنی وہ بہول ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ کھوٹا میلن اس لیے پاون ہو گیا کہ کہیں اس میں آنسو کی دو بھونوں کا بھی یوگدان ہے اور اس یوگدان میں پریم تتوہ سرو پری ہے سمانیا ہیمہ مالینی جی آپ کی سانسد ہیں آپ کو تو ایسے ہی مل جاتی ہیں پورا وشون کے لیے لالائت رہتا ہے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں آدھنیر تھاکر جی پہلے تو ایک بہت چھوٹا سا قصہ مجھے اس مرون میں آ رہا تھا وہ یہ کہ یہ اجالہ جب اوپر جاتا ہے آپ تو سب ادھر دیکھ رہے ہیں یہ سات اٹھ لوگوں کو سات اٹھ نہیں کہا سات اٹھ اس لیے کہ رسک نے ہر بار قویتہ پڑھی تو تین اترکت قویوں کا ذمہ بھی انہوں نے لیا کہ یہ پرکاش اوپر جاتا ہے کبھی آپ کے اوپر آتا ہے کبھی پیسے ادھر آتا ہے کبھی گھوم کے پلٹا مار جاتا ہے جیسے انرتے کر رہا ہو پھر انتمل جا کے یہ ایک ہی کرت ہو کے ایک جیامتک رچنا بناتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مندر کا شکھر بن گیا ہو اور یہی تو اس بھومی کی کامنا ہے کہ شکھر سروچ ہو اور اس کے نیچے کمل آسن ہو اس کو ساکار کر دیا تھاکر جی آپ نے میں آپ کی دیوے درشتی کو پرنام کرتا ہوں دور درشتی کو کہ آپ نے کس طرح ایک ستھاپتیا میں پریم کو بھو دیا ہے اور پرکاش کی ریکھاؤں سے اوپر تک آکاش تک پریم تتو پیرو دیا ہے کیا ہوگا صاحب کے ڈیڑے ایک سال پہلے کی بات ہے کہ برج کلا کے اندر کا ایک کائرکرم تھا مطورہ میں اس میں آدھانیا ہیمہ مالینی جی آئی تھی تو اس میں مجھے ایک برج ویبھوتی پرسکار ملنا تھا انہوں نے بھاشن دیا پہلے کہ ہم نے مطورہ اور آس پاس کے اتنے گاہوں کے خرنجے پکے کرا دیئے سانسد ندھی سے یہ کارے کیا یہ کرایا اور اب ہم میٹرو ریل کو لے کر مطورہ تک آ رہے ہیں اس کے لئے موڈی جی سے پیسے بھی مل گئے ہیں جب ان کا بھاشن سماپت ہوئے جانے لگیں تو ان کو روکا آئے ہو جکا نہیں نہیں ابھی آپ کو ایک کام کرنا ہے برج ویبھوتی سممان دینا ہے تو انہوں نے کہا کسے دینا ہے اب تو جانتے ہو ان کی بھنگیما کیسی ہوتی ہے وہ تو ڈائریکٹر جب بولتا ہے تب ہی بدھر لگتی ہیں یہ اتھارت دیکھئے کبھی کوئی اتھارت بول لیا چھے تو ان کا کسے دینا ہے تو میں کون ایم بیٹھا ہو گیا تھا تو انہوں نے ایسے اچھا ہے نا دینا مطلب انہوں نے لگائی نہیں کہ یہ برج ویبھوتی لائک کوئی ہے تو وہ نظر ساپ چوب گئی ہم ہم تو ہمہ مالنین جی کا اتنا آدھر کرتے تھے بچپن سے بچپن سے مانے اپنے یعون کے بچپن سے ہماری ان کی عمر لگ بھگ برابری ہوگی اب جب پتا بتا دیا پتا میں ہے تک بتا دیا تیروں پہ ہی لیٹا دیا اس نے کہے لیٹ جوا گروہ جی ایک تو ویسے ہی ٹھنڈ ہے بھاگی ہر کوی کے پاس کویتہ پرچند ہے مجھے بتایا گیا تھا یہ کارکرم ساڑھی دس باری تک چلے گا سانسکت کارکرم بھی ہے تو بہر حال میں ان کی وہ نظر جرہ چھپ گئی تو ایک کولم لکھا کرتا ہوں چونرے چمپو اور اس میں برج بھا شاہ کا پریوک کرتا ہوں تو میں نے بھی اس بیچ میں تھوڑا سا کام کیا اور جب انہوں نے مسکراتے ہوئے جب کیمرہ ہوتا ہے تو وہ مسکراتی ہیں یہ تو ان کا صبح اور ان کا بیحاس اور ان کی کلہ اور ان کا کاروبار ہے مسکان کا کاروبار ہوتا ہے سبھ یہ تو ہمارا کرشن ہی ہے جو بینہ کاروبار کے ہی آپ کو مسکان کا وہ دیان کھلا دیتا ہے ساری اداسیوں میں سے آپ کو پرسند کرنے کی شکتی جس کے پاس ہے وہ ہمارا کانہ ہے مرلی والا اور کانہ بھی کم مسکراتا ہے جب ہوتی ہے رادے رادے تو مسکان کا پران ان کے اندر آ گیا جب انہوں نے رج بھوٹی سممان بھی دے دیا تو ہم بھی مسکراتے دیا پھر ہماری بھی بولنے کی بھاری ہے اس بیچ میں کام کیا ہوا کہ اپنے چمپو کا جو کولم ہے وہ اس کے شروعات میں نے کر دی تو اس میں چاچا سوال پوچھتا ہے اور چمپو جواب دیتا ہے چمپو کھڑی بولی بولتا ہے اور چاچا پریش بھاشا بولتا ہے تو چاچا چونے چمپو جے میٹرو ریل مطرہ تائیں آئے جائے تو ہمیں ایلاؤنسمنٹ کیسے ہوئے ہو کرے ہو جے بتا چمپو بولا تم کہیں سے کچھو سن کے آئے ہو تم ہی بتائے دو آج میں ہوں پریش بھاشا بولو نہیں نہیں تو سنا خیر صاحب جو ایلاؤنسمنٹ ہے وہ کیسے ہوگا اس کامنا کے ساتھ کہ جب میٹرو مطرہ تک آئے تو اس کا ایک اسٹیشن شری کانت جو مندر کے پاس بھی بنے اور جتنے بھی درشان آرثی ہیں وہ دیوی ہوئے ہاں آکے اس کے بعد کا اسٹیشن بنے بنے نہ بنے لیکن لاسٹ یہی بنے اب تائلیاں بجا دیجئے کہ یہ کامنا پوری ہو خیر صاحب اناؤنسمنٹ کیسے ہوگا رادی رادی جے مطرہ میٹرو ہے جامے آپ سبن کو سواگت ہے اگل اٹیسن دھولی پیاو کو ہے دربجہ الٹے ہاتھ ماؤں کھلیں گے جن کو ہولی دربجہ کی بیڑیں یا سنکر ہلوائی کو میٹھو لینو ہوئے یہیں پہ پھٹا سینہ اتر جائے جا کے بعد میٹرو سیدھی ٹینک چورائے پہ رکے گی دربجہ جانتے چپکوے کی ضرورت نہ ہیں پھنسے گئے تو تمہیں جان کو ہمیں مال کو نقصہ نہیں ہے جائے گو گھٹکا ہے کھائے بے کی اور بیڑی ہے پیوے کی تو سوچیوں ہوں مطی نہیں تو پانس ہے تے تلک ہے جائے گو اگاڑی کے دو ڈببہ اور تنکویں ان ڈببن میں کوئی لپکا پکرو گیا تو طبیعت تے خاتدداری ہے جائے گی دککا مک کی کریوں مطی بڑے بھوڑھن کو پہلے جگہ دئیوں ایمانداری تے ٹکٹ لے کے چلی بے کو کہاں میں جیادہ حسیاری کری تو کیمرہ لگے رہے جو پکرو جائے گو جیل کے جنگلہ کی ہوا کھائے گو رادے رادے مطروں منویر نے اچھی قویتائیں سنائیں رشک نے بہت اچھا سنچالن کیا پونم نے کعویکی کو اونچائی تک پہنچایا مدھو مہینی جی تو اسے ہمیں بھاو لوک میں ہیں اور وہ قویتری نہیں ہیں وہ اسے ہمیں بھکتن ہیں بھکتانی ہیں پریم میں ڈوبی ہوئی ہیں سراب ہو رہے ہیں لیکن ایک جو کندے پہ ہاتھ رکھے گیا تھا اس نے مجھے تھوڑا بچلت کر دیا ہے اگر آپ میرا ساتھ دو تو وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ ایک بالکہ کم کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اسے نرتی دکھانا ہے تو میرا ٹکوہ ادھر لگ گیا ہے اب آپ اس کا نرتی دیکھ لو اس کے بعد قویتہ سننے کی اچھا ہو تو سننا آپ تالیاں بجھاؤ اس کے لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ بالکہ نرتی دکھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب میں تیار دراصل میری سمویدنہ سے جوڑی ہوئی ہیں آپ آکے اتنا بڑھیا گھوشنا کر رہی تھیں آپ اس بالکہ کے بارے میں ادھر لگ گھوشنا کر رہی کونسا نرتی ہے جس کے بارے مجھے بتایا گیا بالک ہے یا بالکہ اب تو یہاں پریم بھاو ہے کوئی بھی ہو چلے گا میں آپ کو بتاؤں تھاکر جی جب تو وہ آ رہی ہے میں ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں وہ یہ کہ ششے نے گروہ سے پوچھا گروہ جی یہ بتاؤ کہ یہ اجالہ آتا کہاں سے ہے تو گروہ نے کہا کہ یہ آتا ہے سوریہ سے تو بلاو جب رات ہو جاتی ہے تو تو گروہ جی بولے پھر چندربان سے آتا ہے بولے وہ تو شکل پکش میں آتا ہے کرشن پکش میں کیا ہوگا پھر تاروں سے آتا ہے تاروں سے کہاں ہو جالا آتا تھا پہلے جب سے پردوشن ہوا ہے تب سے کم آتا ہے تارہ دیکھ کے راہ کھوشتے تھے ایک تارہ بتاتا تھا کہ دشا کونسی ہے کہاں جانا ہے ویسے تو جگنووں سے بھی آتا ہے لیکن جگنووں سے کوئی اجالہ نہیں ملتا ہے سور سور سلطلسی سسی اڑگن کے سو داس اب کے کبھی خدیو تسم جہتے ہیں کرت پرکاس تو جو پرکاس جہاں تہاں ہے اس کے پیچھے مت جانا سوری کے پاس جانا سور سور ہیں تلسی ششی ہیں اور کشف داس جو ہیں وہ اڑگن ہیں وہ تارے ہیں بولے گروہ جی اگر یہ نربھہ آکاش نہ ہو اس میں بادل ہو اور تارے نہ دکھائی دیں تو پرکاس کہاں سے آتا ہے تو ششتو بڑا ہٹی ہے پھر پرکاس آتا ہے دھونی سے جدھر آواز ہو رہی ہو میں تو جہاں ویجیان سکھاتا ہوں ہر اورجہ دوسری اورجہ میں روپانترے تھو جاتی ہے پرکاس دھونی میں بدل جاتا ہے دھونی پرکاس میں بدل جاتی ہے جب کہیں سے کوئی آواز آئے پکار آئے پکارتی ہوئی پکار آئے اس دشاں میں چل دینا ادھر ہی اجالہ ہوگا تو گروہ بولا ششتو بولا گروہ جی میں ڈھیٹسا کی لئے چھما چاہتا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ اگر سن ناٹا ہو نیرہ وطا ہو چاروں اور دھونی آلپن گرنے والی بھی نہ ہو تو اجالہ کہاں سے آتا ہے گروہ بولے بیٹا پھر اجالہ انتہ کرن سے آتا ہے جہاں تھا کرجی بیٹھے ہوتے ہیں